بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری طرف سے تمام عالم اسلام کو ٹھیروں عید مبارک دوستو سائنس کہتی ہے کہ کسی بھی گفتگو کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے اس میں اسی فیصد سچ اور بیس فیصد جھوٹ کی ملاوٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بیس فیصد جھوٹ شامل نہیں کریں گے تو لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ سچ بھی جو ہوتا ہے وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے تو آج کوشش کروں گا کہ وہ بیس فیصد جھوٹ جو ہے اپنی گفتگو میں شامل نہ کروں اور سو فیصد سچ لوگوں کو بتا سکوں آپ کو بتا سکوں دوستو زندگی میں بہت سارے تجربات ہوتے ہیں انسان کو انسان ڈیفرنٹ فیزز سے ہو کے گزرتا ہے اور انسان کا مطالعہ اس کا تجربہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے اور اور بہت سارے ایسے فیزز سے میدی گزرا پڑھا کنفیوز ہو گیا اور پڑھا لرن کیا لرن کیا لرن کیا اور پڑھا لرن کیا ریالیٹی بہت ڈیفرنٹ ہے میرے دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کی تاریخ جہاں سے ہمیں ملتی ہے ہم ٹریس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جتنی پرانی یہ دنیا ہے تقریباً اتنی ہی پرانی اس دنیا کے اندر کچھ ایسی اناثر ہیں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو کہ اس دنیا کو چلا رہی ہیں اور اس دنیا کے نظام پہ یا چلا رہی ہیں یا پھر کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہیں اور ان سب میں میں آج تعرف کرانا چاہوں گا آپ کو ایک تنظیم کا جس کا نام ہے فری میزن یہ لوگ بہت پرانے ہیں اگر آپ فری میزونک لٹریچر بھی پڑھیں تب بھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کتنے پرانے ہیں خود فری میزونک لٹریچر میں یہ بات خود انہیں نہیں پتا کہ یہ کتنے پرانے ہیں اور کب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ انتہائی سیکرٹ اور غیر محسوس ہوتا ہے یہ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور بلکہ یہ اپنا کام کر کے نکلتے نہیں ہیں یہ اپنا کام کر کے وہیں پہ اپنی جڑے جمع لیتے ہیں اور اس جگہ کو کھوکلا کر کے رکھ دیتے ہیں ان سے ہر چیز چھین لیتے ہیں اس قوم سے اس کی اقدار چھین لیتے ہیں اس قوم سے اس کی آزادی سلب کر لیتے ہیں اس قوم سے اس کا آزادیے رائے آزادیے اظہار ہر چیز سلب کر لیتے ہیں یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور یہی دراصل وہ لوگ ہیں جو کہ شیطان کے پجاری ہیں زائنسٹ گروپ سے ان کا تعلق ہے اور یہ دجال قیامت کے منتظر ہیں دوستو قرآن پاک میں اگر آپ اس کو سٹڈی کریں یود سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن پاک کو کسی اور طریقے سے سٹڈی کریں آپ اسے ایز ای بک لیں آپ اس کا کرٹیکل انیلسس کریں آپ اسے پڑھیں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں آپ دیکھیں کہ اللہ آپ سے کیا کہتا ہے قرآن پاک میں اللہ اڈریس کرتا ہے آپ کو آپ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں مجھے پتا ہے پاکستان کی یوت جو ہے اس وقت وہ ڈائریکشن لیس ہے اسے یہ ہی نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے تو آپ اس صورت میں اللہ کو اپنا رہبر بنائیں آپ دیکھیں قرآن کھول کے کہ اللہ پاک نے اس میں جو آپ کو اڈریس کیا ہے وہ کیا کہا ہے اللہ پاک نے مثالیں دے کر اللہ پاک نے آپ کو واضح کیا کہ یہود ہنود کبھی مسلمانوں کے حمدرد نہیں ہو سکتے اور دنیا میں مختلف قومیں آئیں مختلف انبیاء آئیں اور یہ یہود و ہنود اللہ کی لادلی قوم تھی کسی دور کے اندر اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے اور آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ اس ان یہودیوں نے دنیا میں چالیس ہزار انبیاء کا قتل عام کیا انہوں نے ان کو قتل کر دیا انکلوڈنگ جیسس کرائیسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی انہیں یہودیوں نے کروسیفائے کیا تھا اور کروس پر لٹکایا تھا اور ان کا جو جست خاکی ہے ان کا جو جسم ہے وہ تابوت سکینہ میں موجود تھا اور وہ تابوت سکینہ جو کہ غائب ہے پتہ نہیں کہاں ہے اور اسی تابوت سکینہ کی یاد میں اس میں بہت سارے دیگر تبرکات بھی موجود تھے اسی تابوت سکینہ کی یاد میں یہودی آج بھی دیوارے گریہ پہ جا کر گریہ کرتے ہیں کہ کاش اس میں وہ چیزیں موجود جو تھیں اس میں منو سلوہ جو آسمان سے ان کے لئے اترا کرتا تھا وہ جس برطن میں آیا کرتا تھا اللہ کی طرف سے وہ مرتبان بھی موجود تھا تاکہ وہ لوگ اپنے آگے آنے والے یہودیوں کو اپنی نسل کو یہ دکھا سکیں کہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی لادلی قوم ہے اور وہ ان کے دین پر مزید قائم رہ سکیں ان کے دین سے پیچھے نہ ہڑ جائیں وہ قائب ہیں اور اسی کی یاد میں یہ یہودی جو ہے وہ انتہائی گریہ زاری کرتے ہیں یہ ان کے مذہب میں شامل ہے یروشلم پہ انہوں نے قبضہ کیا قدس بیت المقدس جو کہ ہر مسلمان کی آن ہے شان ہے جان ہے الحمدللہ اور ہمارا قبلہ اول بھی ہے تو اس کے اوپر یہ قابض ہو گئے آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ کس طریقے سے انٹر ہوئے انہوں نے فلسطین کے اندر گھس کر وہاں پہ جگہ خریدنا شروع کر دی ریال اسٹیٹ خریدنا شروع کر دی اب فلسطینی مسلمان جو تھے وہاں پر ان میں بھی ایک خامی تھی اس قوم میں بھی ایک خامی تھی جس کی وجہ سے انہیں مار مار کر نکالا گیا آج اور ابھی تک مارا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ ایاش تھے وہ ایاشیوں میں پڑ گئے اور انہوں نے یہودیوں کو اپنی ساری زمینیں اپنی ساری سٹیٹ بیچ دی اب جب یہودیوں نے وہ ساری جگہ خرید لی تو پھر انہوں نے وہاں پہ اپنے رائٹس بھی کلیم کرنا شروع کر دی جب انہوں نے اپنے رائٹس کلیم کیے تو صاحب ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر مسلم انٹرفیرنس ختم ہو جانی تھی اور جیوش انٹرفیرنس شروع ہو جانی تھی تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو کہا کہ آپ یہاں سے نکلو کیونکہ موس آفدہ جو یوروشلم تھا اور فلسطین تھا وہ یہودی خرید چکے تھے یہ مسلمانوں نے بیچ دیا انہیں یہ آج رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے کیوں بیچا انہیں ورنہ کسی کیا جلد کہ وہ گھس کر ہمارے قبلہ اول پر قابض ہو جائے اور یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے یہ اس ایجنڈے پر چل رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہمارے قبلہ اول یعنی قدس کو بم مارکے اڑا دیں گے کیونکہ ہر یہودی بچے کو جب تربیت دی جاتی ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یوروشلم میں جو قبلہ اول ہے قدس ہے اس کا کیا ہوگا تو ہر یہودی بچہ کہتا ہے کہ ہم اسے بم مارکے اڑا دیں گے ایک دن اسے اڑا دیا جائے گا اور تب ہی تو دجال آئے گا یہ اس کے آنے کے جو گراؤنڈز ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور اس تنظیم فری میسن جس کی میں بات کر رہا تھا یہ اس کے تانے بانے پوری دنیا میں ملتے ہیں صرف ایک ملک میں نہیں پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا ہول ورڈ جو ہے وہ اس کا نیک ورک اس میں پھیلا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو حیرت ہوگی میں کچھ نام ایسے لوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قسم کے لوگ ہیں یا کیا کس حد تک یہ جا سکتے ہیں کتنی ان کی پاور ہے پاکستان کے چند نام لے لیتا ہوں میں ان کے ایک ریسنٹ نیم جو ابھی آپ نے سنا ملالا یوسف سہید جی یہ ان کی ایجنٹ ہے کیونکہ میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا بات کہ سنی سنائی دردر سے سنی اور میں نے کہہ دی الحمدللہ میں ایک ایک لفظ کا آنسریبل ہوں اور میں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی بھی بات انہیں ٹھیک نہیں لگی یا جس سے وہ مختلف رائے رکھتے ہیں اختلاف رکھتے ہیں تو میں اختلاف کا اعترام کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے وہ یہ کہ جن جن باتوں سے آپ کو اختلاف ہو آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیں اور جو جو اعتراض والے پوائنٹس ہیں آپ ان کو سرچ کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلمی فریضہ تو اللہ کو لی مسلم کہ علم کی جو طلب ہے وہ دنیا کے ہر مسلمان پر فرض ہے مطلب یہ واجب نہیں ہے سنت نہیں ہے یہ فرض ہے یہ آپ پر لازم ہے اور علم سکول کالیج یونیورسٹی جانے کا نام نہیں ہے علم اس سے ہٹ کے بھی بہت کچھ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے دنیا میں کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ بھی ایک علم ہے مذہب بھی ایک علم ہے سائنس بھی ایک علم ہے اور آرس بھی ایک علم ہے کرنٹ افیرز اور پولیٹیکس بھی ایک علم ہے اور اس دور کے مسلمان کے اوپر اس دور کے بالخصوص پاکستانی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ فتنوں کو سمجھے بات ہو رہی تھی ملالا یوسف زائی کی میں اپنے پوائنٹ کے اوپر واپس آتا ہوں کہ ملالا کیسے ان کی ایجنٹ ہے ایک ایک کر کے پروف کرنے لگوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی ڈاکٹر ملالا کا جو باپ ہے وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کتنا اچھا دوست ہے وہ آپ کو بھی جانتے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اور ڈاکٹر شکیل آفریدی کون ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سی آئی اے کی ایجنٹ ہے یہ ایک ایک بچے بچے کو یہ بات پتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت زیادہ ریسرچ نہیں کرنی پڑی یہ بات اوپرن ہے یہ پتا ہے سب کو this is reality اور یہ کارڈ پہلی دفعہ نہیں کھیلا گیا ملالا اگر آپ ریسرچ کریں یہ ایک بار پہلے بھی کھیلا جا چکا ہے ایک اور یہودی لڑکی کی ڈائری جو تھی وہ پبلش ہوتی تھی دوستو آپ خود بتائیں کہ ملالا یوسف زی کی جو ڈائری پبلش ہوتی تھی وہ آپ نے کتنی بار دیکھی آپ کی نظروں سے کتنی بار گزری میں بھی اخبار پڑھتا رہتا ہوں کولم پڑھتا رہتا ہوں میڈیا سے تھوڑا بہت ٹچ میں رہتا ہوں الحمدللہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی ایک چیز کو کریئٹ کر دیا گیا دوستو میرا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے ماضی میں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں یہ جو یہودی ہیں نا یہ جو پاورفل لوگ ہیں یہ چند خاندانوں کا گروپ ہے جو کہ اس دنیا کے کچھ نظاموں کو چلا رہا ہے اب وہ نظام کیا ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون جو نظام وہ چلا رہے ہیں that is health medicine دنیا کی جتنی بھی medicine ہے اس کے اوپر یہودیوں کا مکمل کنٹرول ہے نمبر ٹو گولڈ دنیا میں جتنا بھی گولڈ ہے کیونکہ ایکانومی پیسے کے اوپر نہیں بنائی جاتی ایکانومی گولڈ کے اوپر بنائی جاتی ہے آپ کے پاس جتنا گولڈ ہوگا اتنا ہی آپ ویلڈی ہوں گے اتنی ہی آپ سپیریئر کاؤنٹ کیے جائیں گے اور نمبر تھری جس پر ان کا مکمل کنٹرول ہے that is میڈیا یس میڈیا وہی میڈیا جس کے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نمبر فور جس پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں that is فوڈ پوری دنیا کی فوڈ پر یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اب کیسے فوڈ تو ہم اگا لیتے ہیں اپنی پاکستان بہت ساری چیزیں اگا لیتا ہے تو اس پر یہودی کنٹرول کیسے ہو گیا دوستو آپ کو حیرت ہوگی یہ غیر محسوس انداز میں کام کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پہلے کیا ہوتا تھا ہمارا زمیدار جب گندم اگاتا تھا تو جو اس نے پچھلے سال فصل کاٹی ہوتی تھی گندم کی جو پچھلی فصل کاٹتا تھا اس میں سے کچھ دانیں بچا کے رکھ لیتا تھا اور پھر ان کو پھینکتا تھا اور نئی فصل ہو جاتی تھی پھر دوبارہ سے اٹھنی اور گندم کاش کر لیا کرتا تھا اب بڑا عجیب انداز اپنایا گیا اس زمیدار کو ایک اور بیج دیا گیا ہائیبریڈ بیج دیا گیا کہ یہ لو ایک فری دیئے گئے تقسیم کیے گئے کہ ایکسپیریمنٹ کرو لگا کے دیکھو کیا ہوتا ہے جب زمیدار نے اسے اگایا تو جہاں پچھلا بیج جو اس کا اصل بیج تھا مقامی بیج تھا وہ اسے ایک ایکڑ میں سے بلفرز دس من کی پیداوار دیتا تھا تو ہائیبریڈ بیج نے پندرہ سے پچیس من تک پیداوار دینا شروع کر دی اگر ٹماتر کے پودے کی بات کر لی جائے تو ہمارے ہاں ٹماتر جس طرح لگا کرتے تھے چیدہ چیدہ وہ لگتے تھے اور جب ہائیبریڈ آپ اگائیں ٹماتر تو اس میں آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ اس کے ایک پودے کے اوپر جتنی ٹماتروں کی تعداد ہوتی ہے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اصل ہمارے پہلے والے ٹماتر سے ڈبل ٹریپل سائز کے ٹماتر اور اتنے زیادہ کہ کاؤنٹنگ ہی میں نہیں آتے اتنی زیادہ پیداوار ہو گئی زمیدار کا دو دماغ خراب ہو گیا اب اس نے اپنے پہلے والے بیچ کو گانا بند کر دیا اب کیا ہوا جب زمیدار نے اپنا وہ اپنی پروجنی واپس لی مطلب اپنی فصل کو کاشت کیا تو اس نے جب وہی بیچ گندم کا ہائیبریڈ جو سے دیا گیا تھا اس فصل میں سے اس نے دوبارہ پھیکا وہ نہیں ہوگا جیسے اس کا اصل بیچ اگر کرتا تھا اور فصل دوبارہ ہو جاتی تھی یہ ہائیبریڈ بیچ دوبارہ نہیں ہوں گا اور یہ بیچ اسے دوبارہ لینے کے لیے جانا پڑا ان لوگوں کے پاس جن لوگوں نے ریسرچ کی تھی جن لوگوں نے اسے وہ بیچ دیا تھا پھر ان لوگوں نے انہیں وہ من مانگے داموں میں فروخت کیا اور یوں ہماری اپنی جو کراپ تھی ہمارا اپنا جو سیڈ تھا ہمارا اپنا جو تخم تھا وہ یہاں سے ختم کیا گیا اور ایک نیا امپورٹڈ ہمیں بیچ دیا گیا اور آئندہ اب ہمیں جب بھی فصل اگانی ہوگی ہمیں ان کے آگے ہاتھ کھلانا پڑے گا اور ان سے وہ بیچ ہمیں لینا پڑے گا گویا وہ بیچ ہمیں دیں گے تو ہی ہمارے پاس فصل اگے گی تو ہی ہم ایگری کلچر اپنی زراد کو لے کے آگے بڑھ سکیں گے یہ فوڈ پہ ان کا کنٹرول ہو رہا ہے ایکانومی پہ ان کا کنٹرول ہے ورلڈ بینکنگ وہ چلا رہے ہیں دنیا کا جتنا بھی بینکنگ کا نظام ہے یہ یہی لوگ چلا رہے ہیں تقریباً دس خاندان ہیں دنیا میں جو کہ اس سارے سسٹم کو اون کرتے ہیں میڈیا کیسے یہ لوگ چلا رہے ہیں دوستو دنیا کا جتنا بھی میڈیا ہے اس میں سے ایک بہت سارے گروپس ہیں میڈیا کمپنیز کی میں اپنی بات کو ریپ اپ کرتا ہوں کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور زیادہ لمبی ویڈیو عموماً لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے خیر تو لیکن بات بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ کرنا ضروری ہے دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے میڈیا گروپس ہیں اور ان میں سے جو سب سے بڑا گروپ جس سے تصور کیا جاتا ہے that is world ڈیزنی اور اس کے بہت سارے مطلب آگے چینلز ہیں اور بہت سارے مطلب ہے ان کا ایک ایک چینل پر ان کا کنٹرول ہے اور یہ سارے کے سارے یہودیوں ان کرتے ہیں مطلب وہ اپنی مرضی کا ایجنڈا اپنی مرضی کی بات پرولیفریٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر تاکہ وہ غیر محسوس انداز سے انسانی دماغ کے اندر اپنی بات جس میں سے ایک ہے ہاں جب جاہل تھے تو چی گویرہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور بہت سارا کچھ اس طرح کا بہت سارے کمیونیزم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے کامریڈ ہو گئے تھے تو بعد میں جب مزید پڑھا تو پتا چلا کہ نہیں دراصل اس کا تانہ بنا بھی انہی یہودیوں سے ملتا ہے کہ یہ انہوں نے ہی سازشیں کروائیں تھیں کہ جب وہ مغلوب تھے تو انہوں نے یہی نظام جو ہے وہ ان کے تینکس نے یہ متعرف کر آیا اور لوگوں میں پرولیفریٹ کر آیا ایک نقلی ہیرو کو کریئٹ کر کے اور اس کے پیچھے موب نے لوگوں نے اس کو فالو کیا اور ایک ہائپ کریئٹ ہو گئی جس کو میڈیا کی زبان میں بینڈ ویگننگ کہا جاتا ہے خیر اب اپنی ٹرم کی طرف اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں فری میسنس کیسے بول سکتا ہوں انہیں یہ پوری دنیا میں انہیں ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اب پاکستان میں کچھ اور لوگوں کو میں بتاتا ہوں اچھا ان کا سیلیکشن کا کرائٹیریہ صرف ایک ہے یہ پوری دنیا میں سے صرف اور صرف انفلینشل لوگوں کو ہائٹ کرتے ہیں اور ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ان کو ایک ایجنڈے کے اوپر چلنا ہوتا ہے جو کہ وہ کچھ خاندان ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس سوسائیٹی کے جو بڑے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون ہیں روز چائلڈز ان میں سے ایک خاندان ہے اور یہ لوگ مختلف ناموں سے کام کرتے ہیں مختلف تنظیموں سے کام کرتے ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے انفلوینشل لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا جس طریقے سے پاکستان میں ایک اور فگر جس کو سننے کے بعد شاید بہت سارے لوگ مجھے شاید بہت زیادہ اختلاف کرنے لگیں گے لیکن میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کیونکہ مجھے ہے حکم آزان عمران خان جی عمران خان کیسے یوت جو آج عمران خان کے پیچھے چل پڑی ہے عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے عمران خان کے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بہت عظیم لیڈر ہے عمران خان بہت کوئی گریٹ لیڈر ہے اور عمران خان کا جو پاسٹ ہے وہ بہت زبردست ہے جناب ایسا نہیں ہے دیکھا جائے تو عمران خان بھی اپنے پاسٹ میں انتہائی کرپٹ انسان رہا ہے دوستو کرپشن صرف ایسے کی کرپشن نہیں ہے اخلاقی کرپشن بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے پی ٹی آئی والے دوست یا وہ لوگ جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ دوستو صرف ایک فیصلہ کر لو پاکستان زیادہ عزیز ہے یا عمران خان زیادہ عزیز ہے بس اس سوال کو سوچو ریسرچ کرو پڑھو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ اس بات تک کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے کہیں نہ کہیں سے بلکہ بہت زگاؤں سے یہ باتیں اکٹھی کر کے آج میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور ابھی حالیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقتوں میں عمران خان کا جو ایک کھل کے چھکاؤ ہے ٹورڈز سی اف آئی کنزرویٹی فرینڈز آف اسرائیل اس کی طرف سامنے آیا ہے اور زیک گولڈ سمیت کی انہوں نے حمایت کی ہے ایک یہودی کی مسلمان کے مقابلے میں اور پھر بات میں کہتے ہیں جناب کہ یہ میرا پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا کمال ہے بھئی مطلب آپ کی ذات پارٹی سے علید ہے اور آپ کی ذات پاکستان سے علید ہے آپ نے پاکستان کے وقار اور پاکستان کے ایمج کو بھی اور ان لاکھوں کرون لوگوں کو ان کے جذبات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی آپ نے اپنے فیصلے کو ترجیح دی عمران خان بھی بیچارہ کیا کرے وہ مجبور ہے شاید وہ نہ بک سکتا ہوں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں لیکن عمران خان کو اس سوسائٹی کا ممبر شاید خرید کے نہ بنایا گیا ہوں اسے زبردستی بنایا گیا ہے دوستو وہ کیسے عمران اور جمائمہ کی محبت کی کہانی کس کو نہیں کہتا اور جمائمہ خان کون ہے گولڈ سمیت کی بیٹی عمران کے دونوں بیٹے کس کے پاس ہیں گولڈ سمیت کے پاس اور گولڈ سمیت کون ہے یہ انہی یہودی خاندانوں میں سے ایک ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں فری میسنز کا بہت بڑا مالک میمبر ایک ایکٹیو میمبر انہوں نے ایسے رشتہ نہیں کیا یہ انہوں نے بہت وہ بہت آگے کا سوچتے ہیں وہ بہت دور کا سوچتے ہیں بہت دور اندیش ہے ہم سے اور بہت سارے انفلونشل لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر نکل کے سوچتے ہیں اور لوگوں کو میری بات بری لگے گی مجھے کہنا پڑے گا امام خمینی سپریم لیڈر کو انہوں نے خرید لیا کیونکہ امام خمینی سے زیادہ انفلونشل کون ہو سکتا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں شیعہ بھائی ہیں ہمارے وہ امام خمینی کو اپنا رہبر مانتے ہیں اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں تو امام خمینی کو ہی انہوں نے ہائر کر لیا یعنی اب غیر محسوس انداز میں انہوں نے کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شیعہ جو ہیں ان کو ایک راہ پہ چلا دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں ایک اور انفلونشل نام امام کعبہ یس امام کعبہ کیونکہ امام کعبہ سے زیادہ انفلونشل اور کون ہے پوری دنیا میں جتنے بھی سننی ہیں انہوں نے امام کعبہ کو فالو کرنا ہے اور وہ ابھی ایک ریسنٹلی ویڈیو اور تصویریں تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کسینو کا افتتا ہوا ہے جس کو امام کعبہ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو اناگوریٹ کیا اور وہ ماشاءاللہ ٹیبل لگی ہوئی ہے اور جناب زبردست کسینو میں بیٹنگ چل رہی ہے تو یہ تو اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اچھا میں پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ امام کعبہ اور امام خمینی کو انہوں نے جو ہائر کیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ اور سنیوں کو ہمیشہ لڑواتے رہیں تاکہ مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہ ہو پائیں اور مسلمان ہمیشہ اسی سوچ میں لگے رہے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں یا سنی مسلمان ہیں شیعہ ٹھیک ہیں یا سنی ٹھیک ہیں اور دیوبندی ٹھیک ہیں یا اور بہت سارا کام کیا انہوں نے جس طریقے سے فرقہ واریت کو ہمارے اندر انٹروڈیوز کروایا گیا ٹھیک اسی طریقے سے سوری ٹو سے تصوف کو بھی اسی طریقے سے ہمارے اندر انٹروڈیوز کروایا گیا میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے رتبوں سے ان کے فیض سے انکاری نہیں ہوں الحمدللہ میں انکا ماننے والا ہوں میں انکا مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ تھے اور اللہ کے بہت مقرب بھی تھے لیکن جو مزارات کی طرف اور درگاہوں کی طرف ایک رجحان ہے لوگوں کا وہ لازمان انہیں مذہب سے ہٹانے کے لئے ہے یہ فلسفہ سب جانتے ہیں کہ فلسفہ نو اشراقیت کے بعد ہمارے اندر تصوف سرائیت کر گیا نہیں تو مجھے بتائیے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تصوف جیسی کوئی چیز ہمیں دی نہیں انہوں نے ہمیں دین دیا باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئی ہیں اس کے بعد ایڈ ہونا شروع ہوئی ہیں اور الحمدللہ فری میسنز اس وقت بڑے عروج پہ تھے یہود مکہ جن کی سازشیں جن کی باتیں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں وہی فری میسنری تھی اس وقت کی وقت گزرتا گیا وہ لوگ مزید سازشیں کرتے گئے ان کے بڑے بڑے کارنامے میں آپ کو بتاؤں تورات زبور اور انجیل میں تحریفات یہ سب انہی نے کروائی ایک سوچے سمجے منصوبے کے تحت کیونکہ اگر آپ کو اپنے مذہب پر یقین ہو نہ ہو آپ کو تورات زبور اور انجیل کی حقانیت پر یقین ہو نہ ہو آپ کا دشمن یہودی یہ بات ضرور جانتا ہے اس کو اس پر مکمل یقین ہے کہ یہ سچ ہے اسی لیے اس نے اس کو ختم کرنے کے لیے بے شمار کوششیں کی اور ابھی تک تحال کر رہا ہے اور جاری رکھے گا انہوں نے اس میں تحریفات کر دی اللہ پاک کو قرآن پاک اتارنا پڑا اللہ پاک نے قرآن پاک اتار دیا اور پھر اللہ تعالی نے ایک مہر لگا دی اس کے اوپر کہ اب یہود و حنود جتنا مرضی زور لگا لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں اس میں تا قیامت کوئی بھی تحریف نہیں کر پائیں گے کوئی بھی چینجنگ نہیں کر پائیں گے اس کو مولڈ نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے انہوں نے باقی کتب کو کیا اپنے مقاسد کے حصول کے تحت اور الحمدللہ ہم قرآن پاک کا اگر ساتھ دیں قرآن پاک کو کھولیں اور قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے ان کو وعید فرمائی ہے اور کس طریقے سے مسلمان کو ان سے آگاہ رہنے کا اور ان کی سادشوں سے آگاہ رہنے کے بارے میں کہا گیا یہ بہت ضروری ہے ہمارے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف بھی اپنی توجہ کریں اور بات کو سمب کرتا ہوں کچھ اگلی نشست کے لیے رکھتا ہوں کرنٹ افیرز کے بارے میں بات کروں گا کہ حالات حاضرہ پر اور کرنٹ افیرز پر ان کا کتنا کنٹرول ہے فلحال یہ تھوڑی سی باتیں میں نے کی تھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یہ باتیں لوگوں کو حضم نہیں ہوئی یہ باتیں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ باتیں کیونکہ اس گفتگو کے اندر وہ بیس ویسد جھوٹ نہیں ہیں جو کہ گفتگو کو قابل قبول بناتا ہے لوگوں کے لیے لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری گفتگو کسی کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے اگر کوئی مجھ سے اختلاف بھی کرتا ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں میں لٹھ لے کے اس کے پیچھے نہیں بھاگ پڑوں گا میں اس کو گولی نہیں ماروں گا میں اس کو کافر نہیں کہوں گا میں اس کو مرتب نہیں کہوں گا میں اس کو واجب القتل نہیں کہوں گا میں پہلے اس کی جان کا پہلے اس کی ایمان کا پھر اس کی جان کا فیصلہ نہیں کروں گا میں اختلاف کا احترام کروں گا اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس بات پر تھوڑی سی رسل چور کر لیجئے شاید آپ کو ایک نئی بات پتہ چل جائے شاید آپ کسی اور خیٹ کی طرف پہنچ جائیں اور انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ضرور رہنمائی ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک انسان کو وہی کچھ ملا جس کی اس نے صحیح کی جس کی اس نے کوشش کی تو کوشش کرنے سے اس کا نتیجہ ملتا ہے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ پڑھیں اگر پڑھ نہیں سکتے کیونکہ نئی جنریشن کے رجحانات کو بدل دیا گیا ہے اور پڑھائی سے اس کا دھیان ہٹا کر کسی اور چیزوں میں لگا دیا گیا نتیجہ تن مجھے بھی آج وہی چینل استعمال کر کے آپ تک اپنا میسج پہنچانا پڑھ رہا ہے یہ ہے ان کی طاقت خیر اگر یہ میسج آپ کو لگے کہ آپ کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے یا کسی حد تک اس میں سے چاہیے آپ کو معلوم ہو تو کائنڈلی آپ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ بات جو ہے اس بند کمرے سے باہر نکل سکیں اور اسی لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں اسلام جتو اتبیاد رکھئے گا فیمان اللہ